بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹوڈنٹ آر ایو امید ہے بیٹا سب خرید سے ہوں گے بیٹا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکیشن کی تھی کاؤنٹر کنٹرول لوپنگ کے بارے میں آپ کو اسائنمنٹ بھی کیون تھی اس اسائنمنٹ کو اسٹوڈنٹ نے کافی حد تک ٹھیک کر لیا تھا میں نے ایک اسائنمنٹ سینڈ کی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ بیٹا اس میں غلطی ہے وہ آپ لوگ انہیں کریکٹ کر کے دینی ہے تو امید ہے آج سب نے اسائنمنٹ کر لی ہوگی تو سب سے پہلے تو مجھے اسائنمنٹ شیئر کر دیں گے پھر اس کے بعد بیٹا جیسے کہ ہم کاؤنٹر کنٹرول لوپ کے بارے میں پڑ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس نمبر آف سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے ہمارے پاس ایک کاؤنٹر ویریبل ہوتا ہے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک سٹاپ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سٹیپ کا پوائنٹ جہاں سے ہم نے اسے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ کروانا ہوتا ہے اور یہ آپشنال ہوتا ہے مطلب ہم اگر ہم مور دین ون کا انکریمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا ڈکریمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ سٹیپ لکھیں گے بائی ڈیفارٹ تو سٹارٹ اور سٹاپ جسٹ لکھ دیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایک ایک انکریمنٹ کرتا جاتا ہے جیسے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پہلے دس نمبر کا سم لیا تھا تو ہم نے انٹ ویریابل کو ون سے سٹارٹ کیا تھا اور فائنل کو ٹین تو ون سے لے کر ٹین تک یہ لوپ چلا تھا یہ دو لوپ ون سے لے کر ٹین تک چلا تھا اور کیا ہوگا تھا کہ ایک ایک انکریمنٹ اس کے اندر خود بخود ہوتا گیا تھا اور وہ جو بھی ون نمبر آتا ٹو نمبر آتا تھری آتا جو بھی نمبر ہوتا وہ سم کے اندر ایڈ ہوتا جاتا یعنی سم کے اندر پہلے زیرو ہے تو زیرو پلاس ون ون ہو جاتا تھا پھر ٹو آیا تو ون پلاس ٹو تھری پھر ٹری آیا پہلے سے کاؤنٹ سم کے اندر تھری پڑھا تھا تو سیکس پھر فور آیا تو سیکس پلاس فور ٹین اس طرح ٹوٹل سم ون سے لے کر ٹین کا اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو ایک وہ جو اسائنگمنٹ دی تھی وہ آپ لوگوں نے کی ہے اب اس کے اندر ہم کچھ اور ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ پہ نیکسٹ لوگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک اور ایگزمپل کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ایگزمپل ہے کہ ہم نے ریڈ کرنا ہے سم نمبر فرام دا یوزر اور کمپیوٹ دا سم اور ایوریچ آف دوز نمبر ہم نے یوزر سے کچھ نمبر ریڈ کرنے ہیں یعنی ہم یوزر سے انپوٹ لیں گے کچھ نمبر اور ان نمبر کا پھر ہم نے کیا کرنا ہے ان نمبر کا ہم نے سم لینا ہے اور ساتھ میں ان کا ایوریچ لینا ہے اب دیکھیں کہ ہم نے یوزر سے کہا کہ آپ انٹر کریں ٹوٹل کاؤنٹ آف نمبر ٹوٹل یعنی کہ وہ کون سی کاؤنٹنگ ہے جہاں تک ہم نے نمبر کو ریڈ کرنا ہے یعنی چلے میں اس کو یہاں سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیجن نہ ہو ہمارا یہ تو اسی طرح پرگرام اور پرگرام نیم ہو گیا پھر پھر ہمارا انٹیٹر ٹائپ ویریابل ہم نے لیے ایک کاؤنٹ لیا ایک نمبر لیا ایک سم اور ایک انپوٹ اور اسی طرح ایک ایوریچ کا لیا جو کہ ریال ٹائپ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے پہلے سب سے پہلے یوزر کو کہا کہ آپ ہمیں وہ کاؤنٹنگ بتائیں کہ ٹوٹل نمبر آپ کتنے ریڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ پانچ نمبر لینا چاہتے ہیں دس لینا چاہتے ہیں بیس لینا چاہتے ہیں فار ایک سمپل یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے پیج پر باکسز بنانے ہو تو آپ ٹیچر سے پوچھتے ہیں یا کوسٹن کرنے والے سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی ویلیوز آپ مجھے لکھ پائیں گے تاکہ میں اتنے باکسز بنا دوں کیونکہ ہم نے لوپ کو ریپیٹ کروانا ہے تو ہم نے کتنی بار ریپیٹ کروانا ہے یعنی ہم نے جیسے اوپر ہم نے وان سے لے کا ٹین تک چلا دیا تھا اب ہم وان سے ٹین ہمیں نہیں پتا کہ یوزر نے کتنے نمبر انٹر کرنے ہیں وہ تو وان سے ٹین ہم نے اپنی مرضی سے چلایا تھا اب ہمیں نہیں پتا یوزر ایک نمبر انٹر کرے گا دو کرے گا دس کرے گا بیس کرے گا تو مجھے میں پہلے سے نہیں جانتا تو میں یوزر سے ہی پوچھ لوں گا جیسے آپ نے خود عظیم نمبر نہیں کرنے آپ کو کسی نے نمبر ان باکسز کے اندر لکھانے ہے تو آپ باکس بنانے سے پہلے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ ٹوٹل کتنے آپ نمبر مجھے دیں گے تاکہ میں اتنے باکسز بنا لوں تو ہم نے بھی تو لوب کو ریپیٹ کرنا ہے نا تو ہم یوزر سے پوچھیں گے مجھے پہلے یہ بتا دو کتنے نمبر تم نے انٹر کرنے ہے اس نے کہا میں نے کرنے ہے پانٹ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ ڈو نمبر ون سے سٹارٹ کر دیا یعنی ہمارا جو انیشیلائزیشن ہے یا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ون ہے اور ہم نے کہا کہ کہاں تک جانا ہے کاؤں تک یعنی اس یوزر نے پانچ بتایا کہ میں پانچ انٹریز کروں گا تو ون سے لے کر فائیو تک چلے گا ایک انکریمنٹ کے ساتھ تو ٹوٹل کتنی بار چلے گا فائیو ٹائم چلے گا اب اس فائیو ٹائم چلنے کے دوران ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے ایک تو نمبر یوزر سے ریڈ کروانا ہے یعنی نمبر انٹر کروائیں گے جو کہ کس میں آئے گا انپوٹ کے اندر یعنی وہ جو یوزر نمبر انٹر کرے گا وہ کس ویریابل کے اندر ویلی ہو جائے گی انپوٹ کے اندر یعنی پہلی بار یہ ون کے لیے چلا نا تو جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ چلے گی تو کیا ہوگا کہ یوزر نمبر انٹر کرے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا سم پلاس انپوٹ یعنی زیرو پلاس سکس یہ زیرو اس لیے سم کو سٹارٹ کروائے جاتا ہے کیونکہ زیرو ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے زیرو کیا ہے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی ہے تو ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی کے اندر فرسٹ ٹائم جو بھی ایڈ ہوگا وہ ہی ویلیو بن جائے گی تو اب دیکھیں گے ہماری پہلی ویلیو تھی سکس تو سم کے اندر زیرو ہے ہم نے زیرو رکھوایا ہویا ہے تو زیرو پلاس سکس کیا ہوگا سم کے اندر کیا چلا جائے گا سکس اسی طرح نیکس پھر ٹو کے لیے یہ چلے گا کیونکہ فائیو تک جا کے اس نے رکنا ہے تو یہ ریپیٹ ہوگا انڈ ٹو تک ہوگا جب یہ لوپ تک ختم ہوگا جب یہ ٹوٹل فائیو ٹائم چلے گا تو اب ٹو کے لیے بھی یہ چلے گا تو ٹو کے لیے جب چلے گا تو کیا انپوٹ یوزر سے دوبارہ لی جائے گی اور یوزر انٹر کر دیتا ہے نمبر ٹری اب دیکھیں پہلے سم کے پاس کیا پڑا ہے سکس اب پلس ٹری ہو جائے گا تو سم کے پاس کیا چلا جائے گا نائن اب پھر دوبارہ یہ ٹری کے لیے ریپیٹ ہوگا تو پھر یوزر سے انپوٹ مانگی جائے گی یوزر انپوٹ کے اندر انٹر کرتا ہے فاریو نمبر سکس سیون کرنے سیون انٹر کرتا ہے تو پہلے پڑا ہے نائن سم کے اندر اب کیا ہو جائے گا اب سسٹین نائن پلاس سیون سسٹین پھر فورت کے لیے پھر یہ چلا کیونکہ نمبر ایک ایک انکریمنٹ ہوتے ہوئے فورت ہو گیا تو فورت کے لیے بھی یہ جب چلے گا تو انپوٹ یوزر سے لی جائے گی کیونکہ یوزر سے ہی ریڈ کروا رہے ہیں انپوٹ تو یوزر سے انپوٹ لی گئی تو یوزر نے ٹین انٹر کر دیا اب سم کے اندر آلریڈی سسٹین پڑا ہے انپوٹ کے اندر ہم نے یوزر نے انٹر کیا کیا ٹین سسٹین پلاس ٹین کیا ہو جائے گا ٹوئنٹی سکس پھر دوبارہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یوزر ایک اور ویلیو انٹر کرے گا یوزر نے جیسے ہی ویلیو انٹر کی تو فاری نمبر یوزر نے ٹو انٹر کر دیا تو یہاں پہ کیا انپوٹ کے اندر کیا ہے گا ٹو تو ٹوئنٹی سکس پلاس ٹو ٹوئنٹی ایٹ اب دیکھیں یہاں پہ یہ فائف ٹائم پورا چل چکا ہے تو اب یہ لوپ کیا ہو جائے گی انڈ ہو جائے گی کیونکہ اس کا انڈ پوائنٹ کیا تھا فائف تھا اور یہ وان ٹو تری فور ہوتا ہوا فائف تک چل چکا ہے اور سم کے اندر ریزلٹ کیا آیا سم کے اندر ایوریج بھی کلکولیٹ کرنی ہے تو ایوریج کے لیے ہم نے اب ایوریج کو ہم نے اس کے اندر کیوں نہیں رکھا تھا دو کے اندر کیونکہ دیکھیں سم تو ہمیں ہر نمبر کو ایڈ کرنا تھا لیکن ایوریج جو ہے وہ ہمیں ایک ہی بار چاہیے اور ہمیں ٹوٹل سم ڈیوائیٹڈ پائی ٹوٹل نمبر آف جو نمبر ہیں یعنی ہماری جو کاؤنٹنگ آئے نمبر کی اس کو ڈیوائیٹ کر دیں گے تو ایوریج آ جائے گی تو یہاں پہ سم ڈیوائیڈ پائی ہم نے کیا کیا کاؤنٹ کیا اب دیکھیں یہاں پہ کاؤسٹنگ ہو رہی ہے کاؤسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو کو دوسری ڈیٹا ٹائپ میں کنورڈ کرتے ہیں یعنی آپ کو ٹیچر ایک نمبر لکھواتا ہے 36 وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو یہ 36 کو آپ ریال ٹائپ میں کنورڈ کر دو یعنی پوائنٹس میں کنورڈ کر دو whole نمبر ہے 36 اس کو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو ریال میں کنورڈ کر دو تو آپ اس کو کیا کر دوگے 36 پوائنٹ سم تنگ کر دوگے یعنی 36 پوائنٹ زیرو کر دوگے سمپل تو یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کا جو آنسر ہے وہ ریال ٹائپ وریابل کے اندر رکھنا ہے اور ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں کو بھی فورس پولی کنورڈ کر دیا کس کے اندر ریال کے اندر یعنی یہ سم اور جو کاؤنٹ ہے یہ دونوں وریابل انٹیجر رہیں گے لیکن یہاں پہ رن ٹائم پہ ان کی جو ویلیوز ہے وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائیں گی پوائنٹ کے اندر کنورٹ ہو جائیں گی ریال کے اندر کنورٹ ہو جائیں گی یعنی سم کے اندر ٹوائنٹ ہے تو ریال کی وجہ سے ہم نے اس کی کاؤسٹنگ کر دی ہے اس کو ٹائپ کسٹنگ بھی کہتے ہیں ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ کے اندر کنورٹ کرنا تو ٹوائنٹ ایٹ پوائنٹ زیرو بن جائے گی اسی طرح کاؤنٹ کے اندر فائنٹ ہے تو یہ فائنٹ زیرو بن جائے گا اور اس کے بعد سمپل ہم نے کیا کیا ایوریج کو ڈسپلی کروا دیا اگر ہم سم کو دیسپلی کروا چاہے تو اسی طرح رائٹ کی کمانڈ لکھیں گے جس کے اندر ہم نے کیا کر دینا ہے سم کو بھی ڈسپلی کر دینا ہے نیکس ون ہے ایکزیٹ اینڈ سائیکل سٹیٹمنٹ ایکزیٹ سائیکل سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے ہم نیکس لیکچر میں کرنے تاکہ آپ کو کنفیزن نہ ہو پچھلے پرگرام کے ساتھ تو آج آپ وہی پرگرام اچھے سے اس پرگرام کو بھی سمجھیں پرانے کے اندر بھی آپ ایرر فائنڈ آٹ کر اس کو بھی ٹھیک کریں اور میں آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی بھی نمبر کا فکٹوریل فائنڈ آٹ کر کے دینا ہے اسی ڈو لوب کے ساتھ یعنی ہمارے پاس جو کاؤنٹر کنٹرول لوب ہے اس کے ساتھ آپ نے مجھے کیا کر کے دینا ہے فکٹوریل فائنڈ آٹ کر کے دینا ہے کسی بھی نمبر کا تو یہ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے تینک یو سو مچ خیال رکھئے گا اللہ حافظ